مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شئر کریں احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم حمجدر شاد چودری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا تعلق اٹلی کی گھومت سے ہے اٹلی جو موجودہ حکومت ہے وہ بعض سلسل کچھ کچھ وقفے کے بعد ایسے ایک دمات کرتی ہے جو سے پھر واپس بھی لینے پڑتے ہیں تو اب انہوں نے ایک اور ایسا فیصلہ کر لیا ہے جو لگتا یہ ہے کہ بعد میں انہیں یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے واپس لینا پڑ جائے اس سے پہلے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے محفوظ ممالک سے جو تارکینیں وطن آتے ہیں ان کے لیے یہ کہا جی کہ ان کو پہلے ڈیٹینشن میں رکھیں گے اور پھر وہیں سے ڈیپورٹ کریں گے اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات چل رہے تھے بھی پھر انہوں نے کہا نہیں وہ پانچ زار یورو کی اگر کوئی بینک گرنٹی انسورنس گرنٹی دیتا ہے تو اسے جو ہے وہ کیمپوں سے باہر جانے کی زیادہ دے دی جائے گی تو اس پہ جو ہے جو اٹلی کی عدالتیں ان کی طرف سے مسلسل فیصلے آ رہے ہیں وہ اس کو نہیں مان رہے ہیں پھر جو ہے وہ بینکوں پر سپر ٹیکس لگایا گیا تھا گورمنٹ نے خود کیا اس کے اندیجے میں سٹاک مارکیٹ اٹلی کی بہت نیچے گر گئی تھی وہ فیصلہ واپس لینے پڑا تو کوئی ایسے فیصلے اس عقومت میں ہمیں اٹلی کی سامنے آ رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں لیکن پھر ان کو واپس لینے پڑ جاتے ہیں پھر انہیں یو ٹرن لینا پڑ جاتا ہے لیکن اب انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے گوشتہ روز جو ہے پیر کو جو ہے وہ بجٹ کی جو اگلے سال کا بجٹ ہے اس کی جو منظوری دی گئی ہے اس کے جو پیپر منظور کیے گئے ہیں اس میں انہوں نے اٹلی میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے مفت علاج کی جو سہولت ہے وہ ختم کر دیے اور جن کے لیے پہلے بھی مفت نہیں تھی ان کے لیے فیسیں بڑھا دی ہیں اور وہ دو ہزار یورو تک سالانہ فیس مقرر کر دی ہے کہ اٹلی میں جو غیر ملکی رہتے ہیں ان کی کٹیگریز ہیں وہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ کن کی اوپر لاغو کی اور کن کی اوپر لاغو نہیں کی تو یہ دو ہزار یورو تک جو ہے وہ فیس سالانہ انہیں ادا کرنی ہوگی تب انہیں جو ہے اٹلی میں علاج مالجے کی سہولتیں ملیں گی حکومت نے جو بجٹ پیپر منظور کیا ہے اب یہ بجٹ پیپر یورپی کمیشن کے پاس جائے گا کلیرنس کے لیے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ وہیں پر جا کے اس شرط کو انہیں واپس لینا پڑ جائے گا لیکن اس پہ اٹلی میں بھی پہلے دینی مخالفت سامنے آ گئی ہے اس پہ بھی مالگے جا کے بات کریں گے یہ جو دو ہزار یورو ہے اس پہ مالجے پہلے اٹلی میں اور پورے یورپ میں علاج جو ہے وہ تقریباً مفت ہے اور اٹلی کا اپنا آئین کا آرٹیکل تھارٹی ٹو یہ کہتا ہے تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ وہاں پر جو ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے اور جو یورپی ہے یا غیر یورپی شہری ہے ان تمام کے لیے عطالوی حکومت پابند ہے اپنے آئین کے تحت کہ انہیں جو ہے وہ مفت علاج کی سہولتیں فراہم کرے تاہم موجودہ حکومت نے جو ہے اب جو گشتہ روز بجٹ پیپر منظور کیا اگلے سال کے لیے جنوری دوہزار چوبی سے جو شروع ہوگا سال مالی سال اٹلی کا اس میں انہوں نے کہا جی ہم دوہزار یورپیس لیں گے غیر ملکیوں سے اب وہ کن غیر ملکیوں سے لیں گے اس میں ابھی بہت بڑی وضاحت سامنے نہیں ہے وہ تو جب پیپر سورکنگ پیپر سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا لیکن جو موٹی موٹی چیزیں سامنے آئیں ہیں اس میں ممکنا طور پر یہ دوہزار یورو فیس ان لوگوں کو دینی ہوگی جو ورک پرمڑ پر اٹلی میں کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں نمبر پہلی بات تو یہ نمبر دو یہ ان لوگوں کو بھی دینی ہوگی جو اپنے والدین کو بلا رہے ہیں اٹلی اور اگر ان کی عمر پینسٹھ سال سے زائد ہے تو انہیں اپنے والدین کے لیے دوہزار یورو سالانہ جو ہے والد کے لیے اگر والدہ ہے تو والدہ کے لیے بھی دوہزار یورو اگر دونوں ہے تو آپ کو چار ہزار یورو فیس جو ہے وہ جمع کرانی ہوگی تب آپ اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ یہ مفت علاج کی سولت حاصل کر سکیں گے اچھا یہ دو کٹیگریز ہو گئیں اس کے علاوہ جو اٹلی میں غیر ملکی سفارتکار ہے جو بھی سفارتی عملہ ہے ان سب کو بھی اٹلی میں علاج کے لیے فیکس دو دو ہزار یورو سالانہ فیس دینی ہوگی اس کے علاوہ جو گریلو ملازمین آہ بلائے جاتے ہیں ان کے لیے بھی فیس رکھی گئی ہے طلبہ کے لیے بھی فیس رکھی گئی ہے لیکن ان کے لیے فیس کی شرح جو ہے وہ تھوڑی کم رکھی گئی ہے اچھا اب یہ اس سے جو پہلے تو یہ تشویش پیدا ہو گئی تھی کہ جی شاید یہ جو اسائلم والے ہیں جو وہاں پر جو جن کے کیس چل رہے ہیں یا جن کے پاس مستقل ورک پر مٹ ہے ان کے اوپر بھی لاغو ہو جائے گی لیکن اب یہ جو آہ اس کی وضاحت سامنے ہوئی ہے کہ جو اسائلم کیس جن کے ہیں انہیں یہ دو ہزار یورو فیس نہیں دینی ہوگی ان کے لیے یہ جو ہے علاج کی سولتیں پہلے کی طرح مفت ہوں گی اس طرح جو ورک پرمٹ والے ہیں پرانے تو ان کے اوپر بھی اس فیس کا اطلاق نہیں ہوگا اس فیس کا اطلاق جو ہے مبنہ دور پر جو نئے ورک پرمٹ کے باہر سے ورک پرمٹ لے کر آ رہے ہیں ان کے اوپر ہوگا جو سفارتکار ہیں ان کے اوپر ہوگا جو غیر ملکی کمپنیوں کے یا غیر جو انٹرنیشنل اداروں کے غیر ملکی ملازمین ہیں اور غیر یورپی ہیں یعنی یورپی نہیں ہے ان کے اوپر بھی اس دو ہزار یورو کے فیس کا اطلاق ہوگا تو اس کے لیے انہوں نے جو اشارہ رکھ دی ہے وہ دو ہزار یورو ہے لیکن طلبہ کے لیے جو اشارہ رکھی گئی ہے وہ سات سو یورو رکھی گئی ہے یعنی طلبہ کے لیے دو ہزار یورو نہیں ہے طلبہ جو اٹلی میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ سات سو یورو انہیں سالانہ میڈیکل فیز جو ہے وہ دینی ہوگی اور یہ فیز اس صورت میں دینی ہوگی جب آپ کا قیام تین ماہ سے زیادہ اٹلی میں ہوگا اور ظاہرہ جو طلب علم آ رہا ہے یا جو ملازمت کے لیے آ رہا ہے یا ورک پرمنٹ لے کر آ رہا ہے اسے جو ہے وہ تین ماہ سے زیادہ ہی وہاں پر رکھنا ہوتا تو اسے میڈیکل حاصل کرنے کے لیے اٹلی کے اسپتالوں میں علاج کی صورت حاصل کرنے کے لیے یہ دو ہزار یورو جو ہے وہ دینے ہوگے لیکن اسائلم والوں کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا ان کے لیے آ علاج مستقل جو ہے مفت رہے گا اس طرح جن کے ورک پرمنٹ پہلے سے موجود ہیں ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا البتہ اگر آپ کے والدین آپ بلاتے ہیں فیملی ری یونیفکیشن میں بچے اور بیوی نہیں والدین تو ان کے لیے بھی آپ کو مفت علاج کی صورت حاصل کرنے کے لیے سالانہ جو ہے وہ دو ہزار یورو جو ہے وہ آپ کو فیس دینی ہوگی البتہ طالب الموں کے لیے یہ فیس جو ہے وہ سات سو یورو رکھی گئی ہے اس سے پہلے ایک سو انچاس یورو چارج کی جاتے تھے اب وہ سات سو یورو کر دی گئی ہے اس طرح جو گریلوم لازمین جو اگر آپ باہر سے بلاتے ہیں پاکستان سے تو خیر نہیں جاتے کچھ مالک کو یہ سولد حاصل ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ بارہ سو یورو سالانہ فیس کی گئی ہے یعنی انہیں دو ہزار نہیں ان کے لیے بارہ سو ہے باقی تمام کٹیگریز کے لیے دو ہزار ہے یعنی اچھی بات یہ کم از کم اسائلم والوں کو اور جو پہلے سے غیر ملکی اور ورک پرمنٹ پر رہ رہے ہیں ان پر اس فیس کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن ایسا لگتا یہ ہے کہ اس فیس کا اطلاق شاید کسی پر بھی نہیں ہو سکے گا کہ جب یہ یورپی کمیشن میں کلینس کے لیے انڈیے اٹلی کی امت اپنا بجٹ بھیجے گی تو وہاں پر ممگنا طور پر یہ اعتراض آ جائے گا اور اس شرط کو ہٹانا پڑے گا اس کے علاوہ جو لیبر یونین ہے سی جی آئی ایل اور جو طالبی ڈاکٹروں کی تنظیم ہے انہوں نے بھی اس شرط پر جو ہے وہ شتید تنقید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اٹلی کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے اسے مفت علاج دیا مفت علاج کی سولت دی جائے گی پھر ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس کوئی مریض آ جاتا ہے کوئی زخمی آ جاتا ہے تو اس سے یہ پوچھتے پھریں کہ جی آپ نے انشورنس بھری ہوئی یا نہیں تو اس پہ بڑا سخت ردمر بھی آیا ہے اس لیے لگتا یہ ہے کہ یہ فیس والا معاملہ جو ہے اس پہ بھی بلاخر اٹلی کی حکومت کو یوٹرن لینا پڑے گا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ